اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار مدد فرمانے والے درود و سلام بیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت مصب بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے دوسروں پر رسک کے معاملے میں فضیلت و برتری عطا کی گئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کمزوروں کے طفیل رسک ملتا ہے اور انہی کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے لہٰذا کمزوروں پر خرچ کیا کرو ناظرین کرام آج کا موضوع بہت اہم ترین موضوع ہے اور آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج امداد بہامی کا عالمی دن ہے جو کہ جولائے کے پہلے ہفتے کے روز منایا جاتا ہے معاملہ یہ صاحب کہ چونکہ آج ظاہر ہے امداد بہامی کا عالمی دن ہے اور یہ آپ کو میں نے ارس کیا کہ جولائے کے پہلے ہفتے کے روز منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا فیصلہ اقوام متحدہ نے انیس سو بانوے میں کیا اس دن کے منانے کا مقصد آگاہی دینا اور ملکوں کے درمیان بہامی تعاون و اشتراک کے ذریعے سے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل ممکن بنانا تھا ایک دوسرے کی کفالت کرنا مل جل کر دکھ درد باٹنا ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا یہ امداد بہامی کا ناظرین مکمل تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بات یہ ناظرین اکرام مجھے فخر ہے اس بات پر اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ میں اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں یا اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے انسانیت کو آدمیوں کے سامنے انٹریوز کرا کر پہلے آدمی کو آدمی سے انسان بنایا پھر اسے انسانیت کا سبق یاد کرایا پھر انہیں امداد بہامی کے حسین تصور و کمزوروں کی کفالت کے نیک جذبے سے جوڑ دیا یعنی مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس کی کوک سے انسانیت نے جنم لیا ہے ورنہ اس سے پہلے انسانیت کا تصور ہی زمین پر موجود نہیں تھا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے ایک دوسرے کا دکھ سک بانٹنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ترغیب دیتا ہے یعنی معاشرے ترقی ہی اس وقت کرتے ہیں جب افراد ایک دوسرے کو معاشی معاشرتی سماجی حوالوں سے اسپیس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ناظرین کہ بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پھر فرمایا کہ تم مومنین کو آپس میں مہربانی شفقت اور لطف و کرم میں ایسے دیکھو گے جیسے کوئی جسم جیسے کوئی جسم کہ جب اس میں کسی ایک عز کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو کر بے خابی اور بخار کو دعوت دیتا ہے پھر کفالت عامہ کا ناظرین کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے امارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اپنی انگلیوں مبارک کو جو ہے آپس میں ملا کر یوں فرمایا کہ ایسے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے اسی طرح سے ناظرین ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے بہت توجہ سے سنیئے صاحب اللہ تبارک تعالی اس کی وجہ سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا اور جو کوئی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا جو کوئی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا اسلام نے کفالت عامہ کے تصور کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے ناظرین مختلف طریقوں سے صاحب سروت لوگوں پر معاشرے کے نادار مسکین اور لاورس افراد کی کفالت کی ذمہ داری لگائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی سٹیٹ یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد رنگ و نسل اور طبقاتی نظام سے مورا انسانی ہمدردی سماجی بہبود اور خدمت خلق جیسے پاکیزہ اصولوں پر رکھی اور جس وقت معاخات مدینہ کرائی تو اس کا ایک مقصد ناظرین بہمی امداد اور کفالت بھی تھا یعنی ایک دوسرے کی مدد بھی کی جائے اور ایک دوسرے کو اون بھی کیا جائے اسلام مل بات کر کھانے کی ترغیب دیتا ہے مسلمانوں کو ایک ایسے نظام میں بانتا ہے جس میں کوئی خود کو تنہا محسوس نہ کرے آئیسولیشن میں یا اکیلا محسوس نہ کرے سب کو ایک دوسرے کی ذمہ داری دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے مال پر حق دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد کی جان مال عزت و عبرو کو نہ صرف تحفظ عطا فرمایا بلکہ آمن و آشتی سے تمدنی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی وضع فرما دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق اور امداد بہمی کو کس قدر اہم اور مقدس قرار دیا اور پھر کیسی آفاقیت اس کو عطا کی ناظرین درست سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس ہی میں انفعون ناس بہترین انسان وہ ہے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک آفاقی تصور دے دیا اور رضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناظرین اسی تربیت کے ایسے اثرات تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس آفاقی تصور یعنی الخلق ایال اللہ یعنی مخلوق اللہ کی ایال یعنی زیر کفالت ہے کو اپنا کر نہ صرف اپنے دارہ حکومت میں رہنے والے انسانوں بلکہ جانوروں تک کی کفالت کی ذمہ داری لی کہ آپ وہ آفاقی جملہ جب ایک حکمران کی حیثیت سے فرماتے ہیں تو وہ جملہ ضرب المثل بن جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتہ بھی مر گیا تو اس سے متعلق عمر رضی اللہ یعنی عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک بات ناظرین آخری میں حرص کروں کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ کے قرب جوار میں چکل لگاتے تھے تو ایک خچر کے اوپر ایچے زیادہ پڑی تھی تو آپ نے اس کی مالکہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اس کے اوپر جو ایچے پڑی ہیں اس میں سے دو ایچے ہیں تین ایچے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو کم کر دو اس نے پوچھا کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا فرمایا ہاں اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا ماملہ یہ ہوا کہ وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے ناظرین یا جو ایکسٹنشن ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہاں زکاة دینے والے تو بہت موجود تھے زکاة لینے والا کوئی موجود نہیں تھا آج بنیادی طور پر جو تصور اسلام نے دیا ہے امداد بہمی کا اور کفالت آمہ کا اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعرف کی معتاج نہیں ہیں شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب موجود ہیں اور دوسری شخصیت ممتاز سکالر ہیں اسسٹن پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب آپ دونوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے جو قرآنک ایک تصور ہے امداد بہمی کا اس سوالے سے گفتگو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد بہمی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا والوں نے بعد میں اس کے لیے ایام مخصوص کیے لیکن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک اور اپنے آمال مبارک سے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے کی گھٹی میں یہ تمام تعلیمات شامل تھیں اور جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی چلی جا رہی ہیں کہ انہی تعلیمات کو لوگ فالو کر رہے ہیں اگر ہم امداد بہمی کا قرآنی تصور اس پر غور کریں تو ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں میں اس پر وضاحت کرنا چاہوں گا سورہ مایدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَا کہ تم ایک دوسرے کی معاونت کرو بِر یعنی نیکی پر وَالتَّقْوَا اور پرہزگاری پر وَلَا تَعَاوَنُوا اور تم ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اگر آپ غور کیجئے جنید بھائی تو عربی میں ایک باب استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مفاعلہ اور یہ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے اس میں جانبین کا ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے مقابلہ ہے تو مقابلہ تبی ہوگا جب دو فرد ہوں گے تو اسی طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا تَعَاوَنُوا تو یہ جو تَعَاوُن کا لفظ ہے یہ بھی اسی باب سے ہے یعنی تَعَاوُن یعنی امدادِ باہمی بلکہ اسے میں یوں کہوں گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہم جب اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں امدادِ باہمی لیکن جب ہم عربی میں آئیں گے اور صرف لفظِ تَعَاوُن کہیں گے تو یہ دونوں معنی اس ایک لفظ میں موجود ہیں چونکہ تَعَاوُن ہوگا ہی تب جب دو چیزیں موجود دو افراد موجود ہوں یعنی افرادِ معاشرہ کا ایک دوسری کے ساتھ تَعَاوُن کرنا ان دو چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاقی اور مذہبی پہلوں کے ساتھ ہے اور اسی طرح تَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ بِرْ اور عُدْوَان ان دونوں کا تعلق ہمارے معاشرتی پہلوں کے ساتھ ہے گویا کہ اسے یوں کہا جائے گا کہ ہم جب امدادِ باہمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک آتا ہے ہمارا میوچل ایکنومک تصور یعنی ہمارا باہمی معاشرتی تصور جو ہے نے ہمیں عطا فرمایا اب اس آئے مبارکہ میں پہلی چیز فرمائی گئی تَعَاوَنُ تم ایک دوسرے کی مدد کرو عَلَى الْبِرِّ نِكِ پر وَتَّقْوَى اور تَقْوَى پر اور اس کے بعد فرمایا ادوان پر اور سرکشی پر اور اسم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اب یہ جو تقوی ہے یہ کسیس کا نام ہے متقی کسے کہا جاتا ہے تقوی بنیادی طور پر قیفیتِ قلبی کا نام ہے اور جب ہم امدادِ باہمی کی بات کرتے ہیں تو بعد میں امداد ہوگی پہلے جذبہ امداد ہوگا اور اس جذبہ امداد کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ جو تعلق ہے اسے قرآن نے بیان فرمایا تقوی کے ساتھ چونکہ تقوی جو ہے وہ قیفیتِ قلب ہے تو جب تک ہمارے دلوں سے مکاری ہمارے دلوں سے ایاری ہمارے دلوں سے نفس پرستی ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں نہیں نکلیں گی تو تقوی نہیں آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ تعاونو تم ایک دوسرے کی معاونت کرو تقوی پر اور قرآن کریم فرقانِ حمید ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَتَّقُ اللَّهَ اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو وَعَلَمُ اور اس بات کو جان لو کہ اَنَّكُم مُلَاقُوهُ تم اللہ سے ملنے والے ہو اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے غلام ہیں آپ انہیں بشارت دے دیجئے تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کس چیز کی بشارت تو فرمایا اس چیز کی بشارت کہ جو تقوی کے ساتھ اللہ سے ملیں گے اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے گا دوسری بات فرمایے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اسم اور عدوان پر تو اسم کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام فرما دیا ہے فواحشا بے حیائی کی باتوں کو اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْإِثْم تو یہاں پر وہی والی بات وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانُ تو وہ جو لفظِ گناہ ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو کیسے ایک دوسرے کی مدد نہ کرو کہ اگر تمہارے معاشرے کا کوئی ایسا فرد ہے جو ایک گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو تم اس کی یوں مدد کرو کہ اسے گناہ سے بچا اور تمہارے معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے کہ جو کسی کی نیکی کر رہا ہے تو تم اس کی یوں مدد کرو کہ تم بھی اس کی نیکی کا حصہ بن جاؤ ظالم کی مدد اس طرح کرو اسے ظلم سے جو روکو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ باہمی امداد معاشرتی اعتبار سے اور باہمی امداد معاشی اعتبار سے یعنی اسلام نے ہمیں دو تصور عطا فروا ہے کہ آپ جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اور معاشی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو گویا کہ اسلام کے نظام حیات میں عملی طور پر امداد باہمی کا تصور دیا گیا لیکن اس میں بنیاد کو تھاما گیا کہ جب تک تم دل ٹھیک نہیں کرو گے تو تمہیں خارج میں امداد باہمی نظر نہیں آئے گی اور اگر تم اپنے دل میں جذبہ امداد کو پیدا کر لوگے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے تمہیں خارج میں امداد باہمی نظر بھی آئے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں عجر بھی عطا فرمایا بات آگے بڑھا تھا بڑا خوبصورت تصور بڑا یوسف علی جی کے بساد بن گئی گفتگو کی یہ قرآنک ورژن جو آگیا اب اس سے قبل کہ میں آپ کی طرف آہم ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز عالمی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے کے اعتبار سے انسان کی جو فطرت ہے اسے کہا جاتا ہے کہ مدینی تباہ ہے یعنی وہ لوگوں کے ساتھ باہم مل کر رہنا انسان کی ضرورت ہے اس انسان کی ضرورت کو اللہ رب العزت نے اخلاقی انداز میں بیان کیا اور اخلاقیات کا حصہ یوں بنایا کہ جس طرح ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے اور تعاون چاہتا ہے وہ تعاون اگر خیر کے لیے ہوگا تو وہ نیکی ہوگی اور اگر بدی کے لیے ہوگا تو وہ گناہ ہوگا اس تصور کی وضاحت کے بعد اب آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لے کے آتے ہیں اور یہ پورا معاملہ وحی کا بیان فرماتے ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ غور فرمائیے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ آپ کے کردار کے حوالے سے کیا فرماتی ہیں یعنی قبل اس کے کہ وہ فرمین آتے اس سے پہلے حضور کا کردار انسانی فطرت کے بالکل این مطابق اور انبیاء کی اس کنٹینیوٹی کے اندر حضرت خدیجہ تلکبرہ نے ابزر فرمایا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رحم ہیں یعنی رشداروں کے اندر جوڑ ڈالتے ہیں ان کے اندر قربت لے کر آتے ہیں پھر فرمایا آپ مہمانداری فرماتے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں دوسروں کے لیے خیت سگالی کا جذبات لے کر آتے ہیں اس سے جنہیں بھئی ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ قبل اس کے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ فرمائیں بطور ایک قانونی نبی کے آپ کے کردار کے بارے میں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں آپ کو بیان فرمایا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی دوسری کمیونیٹی میں یا کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تو ایک ارشاد فرماتے فرماتے کہ لوگوں کے اوپر آپ نے آسانی کرنی ہے لوگوں کے لیے مشکل نہیں کرنی اس کے ساتھ ساتھ فرمایا دین کی دعوت خیر کی دعوت کے لیے آپ لوگوں کو بشارتیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے نیک عجر سنائیں گے تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے پھر فرمایا کہ جیسے کہ آپ نے بھی حدیث انٹرو میں پڑھی کہ پوری مخلوق کیا ہے اللہ رب العزت کا کمبہ اب اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب کون ہوگا جو اس کمبے کی ضروریات کو پورا کرے گا اسی طرح فرمایا گیا کہ مومن اچھا وہ ہوگا جو اپنے لیے وہ پسند کرے جو کہ انسان کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس انداز میں اب معاشرت قائم ہوگی کہ جس میں خیر کی پروان ہوگی جس میں شر دور ہوگا اور دیکھئے معاشرہ تو ہونا ایک نیچرل فنومنہ یوں ہو گیا کہ انسان نے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے لیکن وہ معاشرہ خیر میں کیسے تبدیل ہوگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہے ایک اور بات آپ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے دیکھئے کہ فرمایا گیا رحمہ بینہم صحابہ کرام کا رلیشنشب بیان کر دیا گیا فرمایا گیا یہ دونوں یعنی صحابہ کرام کی جماعت الغرض یعنی مومنین اور لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پر لطف کرم شفقت مہرمانی اف و در گزر کرتے ہیں اس کو جب آپ نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب تم مومنین کو دیکھو گے یعنی مومنین کو ایس پوزیٹیولی دیکھیں گے اور مومنین کو ایسا ہونا بھی چاہیے کہ وہ جب ایک دوسرے پر شفقت محبت لطف و کرم کرتے ہیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک جسم کی مانند ہے ایک کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں وہ تکلیف اس انداز میں سرائیت کرے گی کہ پوری وہ ابتری وہ یعنی زوال آپ کو پوری امت میں نظر آئے گا اور اگر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو پوری امت کی تصویر اس انداز میں پیش ہوگی کہ ایک مضبوط ایک مستحکم ایک نہ ہٹنے والی ایک نہایت قائم شدہ امارت کی معنی دو تصویر پیش کرے گی جو کہ معاشرے کے اندر ایک سٹیبلیٹی اور ایک کوہیسیونیس کو پورٹریے کر دی بلکہ ملتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور اس وقت جو سب سے اہم ترین باتیں میرا خیال ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ایک بڑا خوبصورت جمعہ ملتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جہاں یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ ظاہر ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ کہ ایک دن کسی حوالے سے مخصوص کر دیا جاتا ہے آج امداد باہمی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اصل تصور تو قرآن پاک نہیں دیا اصل تصور تو آحادیث مبارکہ اصل تصور تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اغدس میں پرٹیکل یا میں نظر آتا ہے تو ذرا آج لوگوں کو بتائیے ساہب کہ ہمارے یہ جو تصور ہے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درد و سلام واللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے معلاء تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک کونسپٹ یہ ہے قرآن نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں قرآن کی ایک صورت کے نام صورت نمل ہے چوٹی اور بڑی عجیب اگر دیکھے جائیں اور اس کا چوٹی پر ایک پوری صورت کو نام رکھا گیا اس کا وجہ تصمیح کیوں ایک چوٹی ہے ایک چوٹی خیرخواہی کرتی ہے ایک چوٹی باہمی تعاون پیش کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور چوٹی کہتی کہ ادھ خلو اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر یہ لشکر تمہیں کچل دے وہ چوٹی اپنی خیرخواہی کرتی اپنی جماعت کے ساتھ اللہ اس چوٹی کا تذکرہ قرآن میں کر دیتا ہے جب ایک چوٹی کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے اور پھر انسان ہو اور انسان کے اندر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخص ہو جس کے بارے میرے آقا فرمائے خیر الناس مین فہ الناس تو ان میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا تو وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کتنا محبوب ترین ہوگا نبی علیہ السلام کی زندگی خیرخواہی کے ساتھ آ رہی ہے اور آپ تربیت کر رہے ہیں ابھی میرے بھائی دونوں بات کر رہے تھے تو پورے قرآن سے ہمیں دو نتیجے اخص کیے ایک پوزیٹیف ایک نیگٹیف پوزیٹیوٹی جو ہے اور بسکلی اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے ایک ہیوی بوسٹر ہے اور اس ہیوی بوسٹر کو چلا رہے ہیں اس کائنات کے اندر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنی نیگٹیفیٹی آپ اس سے نکال رہے ہیں جو ویرس نیگٹیفیٹی کے وہ جتنے نکلتے جا رہے ہیں آپ پوزیٹیوٹی کے اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے جو پوزیٹیوٹی کے اندر جو سب سے انٹی ویرس ہے جو سب سے بڑا انٹی ویرس ہے وہ خدمت خلق ہے اور اس کا لب لبا بھی ہوگا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہر کام اللہ کی محبت کے خاطر ہوگا جب آپ اللہ کی محبت کے خاطر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی موجود ہیں اور مدینے کے اندر قہد پڑ جاتا ہے اور بڑے بڑے تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مال جو آپ کا آنے والا ہے ہم آپ سے دو گناہ زیادہ اس پر پیسے پر لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں تین گناہ زیادہ پر لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں کچھ لوگ آ رہا آتے ہیں چار گناہ پر زیادہ بہت تھوڑا ہے دس گناہ پر زیادہ بہت تھوڑا ہے تو آپ قرآن کے آیت پڑھتے ہیں سب آس سرہ بھی لا میں نے اس کو بیج دیا جس نے سات سو گناہ کا وعدہ کر رکھا وہ رب زلجلال کی ذات ہے یہ پروفٹ کا ایک معاملہ دکھا لوگوں میں اتحاد کر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کس طرح کی ہے آیت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی موجود ہے اور آپ کا ایک حبشی غلام ہے آپ بیٹھے پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے تربیت کی ہے اور پھر آپ نے آگوں کی تربیت کی اگلوں کی تربیت کی ایک حبشی غلام ہے بیٹھا ہوا ہے روٹی کا وقت ہے روٹی توڑ کے کھانے لگا دیکھا ہے کتہ سامنے سے آیا یہاں بات ہم کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی میرے نبی نے جانوروں کی حقوق بھی عدا بتایا درختوں کی حقوق بھی بتایا وہ بیٹھے روٹی جیسی توڑنے لگا تو سامنے سے کتہ آیا تو اس نے روٹی کا آدھا ٹکڑا دے دیا وہ کھایا اس انداز سے کھایا کہ بہت بھوکا ہے ایک اور دے دیا دو تھی دونوں کی دونوں دے دی ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی نے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں تم نے پوری کی پوری اس کو دے دی پھر میں جانتا ہوں اس علاقے کا ہوں اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے اور یہ بہت دور سے آیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی اور میں نے اس کو عطا کر دی سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی نے جو باغ بلکہ باغات تھے لائن سے آپ نے سب کے سب اس کو ہوا کیے اور اس کو آزاد کر دیا یہ گفٹ کر دیا یہ کونسپٹ کر کے دکھایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ ایک یہ ہے اس زمانے کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو مانتے ہیں نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں بلکہ مواقعات مدینہ جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہے بہت بڑی مثال ہے جس میں امداد بہمی کا اتنا حسین تصور برکل ایسا ہی ہے دیکھیں آپ نبی علیہ السلام کی جو صیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے آپ جب اعلان نبوت سے پہلے آپ فورٹی ایرز اول آپ کا کیا انداز ہے آپ لوگوں کو دینے والے ہیں لوگوں کو باٹنے والے ہیں لوگوں کی خیرخواہی کرنے والے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو عطا کرنے والے ہیں یہی آپ نے تربیت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی یہی تربیت عمر فاروق کی یہی تربیت عثمان غنی کی یہی تربیت سیدنا علی حیدر کررار کی یہی تربیت اپنے نوازوں کی اور یہ پورے ایک لاکھ چوبیس دار جو صحابہ حضورﷺ میں صرف موجود ہیں آپ نے ان کی یہ تربیت کی ایک ہسٹری کے ساتھ ایک بڑا شاید قصور ہمارا بھی ہے ہم نے ہسٹر بچوں کو جو آج کی یوتھ ہیں آج کی جو لنکسٹر ہیں جو لبرلز ہوتی جا رہے ہیں جو ہٹتی جا رہے ہیں شاید انہوں نے وہ ہسٹری پڑھی نہیں شاید ہم نے بتایا نہیں اگر وہ ہسٹری ہم ان کو بتائیں یہاں ہم گیبر تو بتاتے ہیں کہ یہ جو گیبر نے یہ کیا تو وارڈس مین گیبر گیبر ہے کون بھئی گیبر وہ جابی بن حیار ہے نا وہ کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں وہ سید امام جعفر صادق سے پڑھ کر آ رہے ہیں اگر ہم یہ ہسٹری بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کی ہیں تو جو آج جو دین سے انحراف ہو رہا ہے نوجوان نسل کے اندر اس میں کمی بات ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین درود پاک آپ اور ہم مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو ایک تصور اور اسلام نے دیا ہے وہ کفالت عامہ کا ہے یتامہ ہیں مساکین ہیں بیوائیں ہیں کمزور ہیں نادار ہیں غربہ ہیں ان کو جس انداز سے اون کرنے کا اسلام نے فرمایا ہے کیا کمال تصور ہے ناظرین آئیے درود پاک کا نظر آنا پھر مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں فاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا عسنب وسیدنا حسینب وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلق اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسینب وسیدنا حسینب وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلق ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں اور بڑی خوبصورت بڑی حسین گفتگو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ اسلامی تعلیمات کی رونک ہے ناظرین اس کی رمک ہے اس کی یوں کہ یہ کہ اس کا ایک نور ہے اس کی روشنی ہے کہ جہاں ہمیں لوگوں کے یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھوں سے آنسوں کو چورانے کا جو تصور ہے ناظرین وہ دراصل اسلام دیتا ہے کہ کسی کے بہتے ہوئے آنسوں ہیں اس کو چورا لو اس کو جو ہے وہ اپنے دامن میں لے لو اس کو خوش کر دو اور ان کو خوشیاں دے کے بھیج دو یہ بہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے یہ اسلام نے پیش کیا ہے یہ ایک دوسرے کی کفالت کرنے کا تصور جو ہے یہ اسلام نے پیش کیا ہے اب آئیے ذرا محبی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ محبی صاحب سرکار علیہ السلام کا جو یعنی جو انٹرڈاکشن ظاہری اعلان نبوت سے پہلے بے سہاروں کے سہارہ دینے والے ہیں یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والے ہیں یہ جو تصور اسلام کا یہ بنیادی طور پر کفالت عامہ کا یہاں سے ذرا آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بڑے خوبصورت موضوع ہیں امداد باہمی اور کفالت عامہ ٹیکنیکلی دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم امداد باہمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جانبین سے کچھ لینا اور کچھ دینا ہوتا ہے لیکن جب ہم کفالت عامہ کی بات کرتے ہیں تو وہ یک طرفہ ہوتی ہے اور یہ بڑی قربانی ہوتی ہے چونکہ جہاں پر کچھ مل رہا ہو وہاں پر کچھ دے دینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اور جہاں پر کچھ نہ مل رہا ہو وہاں پر اگر آپ کے ذمہ پر ایک ذمہ داری ڈال دی جائے تو ذمہ داری کو نبھانا یہ بہت عالی بات ہوتی ہے تو اسلام نے دونوں چیزوں کا تصور دیا امداد باہمی کا بھی تصور دیا اور کفالت عامہ کا بھی تصور دیا کفالت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ذمہ داری زمانت بار اٹھانا جیسے کہا جاتا ہے کہ میں گھر کا کفیل ہوں یعنی میں گھر کا بار اٹھانا ہوں میں گھر کا زامن ہوں اور مجھ پر گھر کی ذمہ داری ہے اگر ہم کفالت کی بات کریں تو کفالت دو طرح سے ہے ایک ہے انفرادی کفالت اور ایک ہے اجتماعی کفالت اور اسلام نے قرآن کریم فرکان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انفرادی کفالت کو بھی بیان فرمایا اور استماعی کفالت کو بھی بیان فرمایا انفرادی کفالت کو تو تعامت المؤمنین کے لیے رکھا جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو انفقو من طیباتی ما رزقناکم جو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ تم خرچ کرو تو یہ انفرادی کفالت ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اس کا خیال کیجئے اسے کھانا پہنچائے یہ بھی کفالت کے زمرے میں آتا ہے اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے سیر ہو کر کھایا اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ما آم نبی یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر انفرادی کفالت کو بیان کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کفالت عملی طور پر فرمائی اگر آپ مکی زندگی کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ افضل السراتی والتسلیم فقارہ غربہ کو ڈھونڈا کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے پھر اس کے بعد جو اجتماعی کفالت ہے اس کا اگر ہم تصور دیکھیں تو ابھی آپ نے معاخات مدینہ کا ذکر کیا تو معاخات مدینہ بیسیکلی جو ہے وہ کفالت کا نظام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دو طرفہ نہیں ہے معاخات جو ہے وہ ایک طرفہ ہے چونکہ مہاجرین تو بے سرو سامان کے حالت میں آئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس منقولہ اور غیر منقولہ جائداتی سب چھوڑ کر آگئے تھے تو نبی کریم علیہ افضل السراتی والتسلیم نے عقد مواخات فرمایا ابھی عقد مواخات کیا تھا کہ انسار کفیل بنے تھے ان کے جو ہجرت کر کے آئے تھے یہ کفالت عامہ کا نظام دیا گیا اور جب نبی کریم علیہ افضل السراتی والتسلیم نے پہلی بار یہ کفالت عامہ کا نظام دیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی عملی تفسیر بن گئے اور عملی تفسیر یوں بنے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اور مہاجرین کے دریمان تقسیم فرما دیجی اور مہاجرین کو آفر کی انسار صحابہ اکرام نے حتیٰ کہ یہاں تک آفر کر دی کہ جن کے عقد نکاح میں دو ازواج تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک زوجہ کو میں طلاق دے دیتا ہوں ان سے تم نکاح کر لو بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفالت عامہ کا نظام اسلام نے عطا فرمایا اس میں جو ایک لطیف بات ہے جو میں ابھی غور کر رہتا آپ کی گفتگوں میں کہ بظاہر تو انسار و مہاجرین کے درمیان جب یہ مواقعات ہوئی تو ظاہر ہے ایک کو کفیل بنایا دوسری جو ان کی کفالت میں لیکن کمال کیا ہے کہ یہ کفالت بڑھتے 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 اس نہج پہ پہنچ گئی پھر وہ امداد باہمی کا آگے جا کے تصور سامنے آگیا پھر مہاجر انسار ایک دوسرے کے دستو بازو بن گئے اصل میں ہمارے یہاں جنید بھائی امداد باہمی بھی بعض اوقات مفاد کیلئے ہوتی ہے اسلام نے جو تصور امداد باہمی اور کفالت امہ کا تصور دیا ہے اس میں دنیا میں آپ کے لئے کچھ نہیں ہے اس میں آخرت کے لئے ہے اور اس پر جو وعید بیان کی گئی وہ بھی آخرت کے اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ افضل السلطی و تسلیم نے فرمایا کہ تم میں سے جسے ولی بنایا گیا یعنی جسے کفیل بنایا گیا اور وہ اپنے ماتحت کی ضروریات اور فقر سے غافل رہا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ضروریات اور اس کے فقر سے غافل ہو جائے گا جسے مثال کے طور پر حکمران کفیل ہوتا ہے گھر کا سربراہ کفیل ہوتا ہے خاندان کا سربراہ کفیل ہوتا ہے تو ان تمام کے لئے ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ افضل السلطی و تسلیم نے فرمایا کہ جسے کفیل بنایا گیا ولی بنایا گیا اور اس نے اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہ کیا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا تو اس لئے ہمارے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اگر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا تو آپ بھی امیر تھے کفیل تھے اور آپ کو اپنی ذمہ کا کتنا احساس تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کتہ بھی دریا کنارے مر گیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بلکہ یہاں تک ہوا مفتی صاحب کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بڑے کو آپ نے دیکھا وہ قسم پرسی کے عالم میں تھا اور ان کے آمال مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے جو حکمران ہیں ان کے لئے مشعل راہ ہیں دن میں کام کیا کرتے تھے رات اللہ کے حضور معافی طلب کیا کرتے تھے کہ کوئی کمی کوتا ہی رہ جائے تو مولا تو معاف فرما تو اصلا آج ضرورت اس بات کہ ہمارے ہاں جو کفیل پائے جاتے ہیں یا کفالت کا جزوی نظام پایا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اسلام نے عطا فرمایا اسلام میں جو نظام عطا کیا گیا ہے اس میں آپ کو دنیوی مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ کی رضا کے لئے اس کی مدد کرنی ہے صوفیہ میں سے کسی نے بہت خوبصورت بات اسی حدیث جو فرمایا گیا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے تو یہ ایسا ہے تو مجھ پر ایمان نہ لائے تو صوفیہ میں سے کسی نے یوں کہا کہ اگر کسی کا کافر پڑوسی کفر پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا کیونکہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے لیکن اگر کافر پڑوسی بھوک پر مر گیا تو اللہ تو ان سے پوچھے گا اللہ ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان پر یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپس میں دوسرے کی انداد بامیہ کفالت کریں ساتھ ساتھ جو کفار ہیں یا غیر مسلم اگر ہیں آپ کے پڑوسیوں میں تو ان کی بھی اپنی اسی حدیث دیکھ رہے گا کفالت کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ جو حکمران وقت ہے اور کفیل وقت ہے وہ اپنے علاقے میں رہنے والے چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں ان کی غزہ ان کا لباس ان کی تباہی ضروریات اور ان کی رہائش کا خیال کریں یہ تو کفالت کا معنی ہے تو اگر کوئی غیر مسلم بھی میرے پڑوس میں آ کے رہتا ہے تو مجھے انفرادی کفالت مجھ پر آتی ہے حکمران پر تو بعد میں اجتماعی کفالت آتی ہے دو درجہ ہے نا تو پہلا درجہ انفرادی کفالت کا ہے کہ انفرادی کفالت مجھ پر آتی ہے کہ میں اس کی ضروریات کا خیال کروں اس کے بچوں کا خیال کروں اور ہمارے اکابرین کی صیرت تو اس سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کا خیال کیا اور اس خیال اور اخلاق کی وجہ سے غیر مسلم فیملیز نے اسلام قبول کر گیا یعنی وہی بات آگئی ہے خیر الناس ہی منیان فاہ الناس بہترین انسان وہ جس کا وجود انسانوں کے لئے مفید ہو اچھا اس میں کہ کفالتیں عاما جو ہے اس کے جو معاشرتی نفسیاتی اور سماجی اثرات ہیں اب اس پر میں ایک بات چونکہ بات قرآن وقت کی ہوئی تو مجھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ایک عمل یاد آگیا کہ جب آپ خلافت کا منصف سمالتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کچھ کام ایسا تھا کہ آپ دور بھی دویا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف فیملیز کے لئے تو وہی بات ہے کہ ایک عورت نے شکوا کیا کہ آپ کون کرے گا تو آپ نے فرمایا میں یہ کام کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا تو یعنی یہ بنیادی طور پر گراس روٹ لیول پر جا کے لوگوں کی مدد کرنا یا ان کی کفالت کرنا جبکہ آپ موجود کس سیٹ پر حکمران وقت کی سلوحان اللہ مطلب کیا اثرات ہے ذرا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی نیت بھائی بلکل معاملہ ایسا ہی ہے اور میں تمام ناظرین کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ تعاون اور کفالت ان تصورات پر اگر آپ غور کریں تو آپ سوچیں کہ فرض کریں کہ یہ نہ ہوں تو انسان اپنے بارے میں کیا سوچے گا انسان سوچے گا کہ میں خودمختار ہوں اور یہ ذات خودمختار ذات کونسی ہے اللہ رب العزت اللہ رب تو جو شخص تعاون نہیں کرتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بے تعاون کسی کے تعاون کے بغیر عالم بن سکتا ہوں بہترین تاجر بن سکتا ہوں میں اپنی زندگی خود سے گزار سکتا ہوں وہ دراصل ایک تو اپنی فطرت کا انکار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر خدائی صفات پیدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ شرک سے کلنے اللہ رب اچھا اس نفسیات سے جب آپ باہر اس وقت آئیں گے جب اسلام کے اس تصور کے اوپر آپ آئیں گے کہ ایک تو آپ نے تعاون کرنا ہے اور دوسرا آپ نے شفقت کوپریشن ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مواخات مدینہ کا ذکر ہوا آپ دیکھئے کہ یعنی چند ماہ کے اندر اور چند سالوں کے اندر مسلم معاشرہ ایسا ہو گیا کہ مہاجرین انسار کے اندر داخل ہو گئے اس انداز میں کہ کوئی فرق نہ رہا ایک دوسری کی مدد کرتے رہے اب انیس سو بانوے کے اندر جو تعاون جن بنیادوں پر بڑھائنے کی کوشش یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ممالک میں غربت کم ہو گئی کتنے ممالک کی ڈیپینڈینسی کم ہو گئی اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اسی طرح تعاون کا مطلب کیا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کیا آپ تعاون سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ غریب اور محتاج ممالک میں حق مداخلت آپ کو مل جائے گی تو یہ بھی اصولوں کے خلاف ہے اخلاقیات کے خلاف ہے اب اسلام آپ غور کیجئے کہ جب اسلام نے یہ کہا کہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے یعنی جب پوچھا گیا کہ کہاں خرچ کیا جائے تو فرمایا گیا جو زائد ہے ہر ایک کو خرچ کرو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ جنت کی بہاریں وہ لوگ لوٹیں گے اور جنت کے اندر بہنے والی نہروں کے کناروں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے مالوں کا حصہ مختص ہے حاجت مندوں کے لئے اور ضرورت مندوں کے لئے لیکن اسلام نے کس بات کا ساتھ احتمام کیا دینی ہے نہ ریاکاری کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک خوبصورت امداد بہمی اور کفالت اس انداز میں کہ آپ کسی انسان پر دست شفقت نہیں رکھ رہے بلکہ آپ اللہ رب العزت کے فرمان حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھ رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز رب پر فرشل صاحب اس میں ذرا صاحب تھوڑا سا نظر ڈالی ہے کہ جیسے یتامہ ہیں مساکینِ بیوہ ہیں نادارِ غربائیں کتنی تباتر سے احادیث موجود ہیں فضیلت کے اعتبار سے کچھ بیان چیئے جی بلکل جیسے اگر آپ کی فعلت کرتے ہیں تو کتنے درجات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے کوئی شک ہی نہیں میں خود بڑا یعنی جب میں مطالعہ بھی کر رہا تھا اور نظر سے بھی گزر رہا تھا کتنی خوبصورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا آپ نے فرمایا کہ دو لوگوں کے پاس دو لوگوں کا کھانا ہے دو لوگوں کے پاس دو لوگوں کا کھانا ہے تیسرے کو شامل کر لو اللہ رب العزت اس کو مکمل فرمائے گا تین لوگوں کے پاس کھانا ہے چوتھے کو شامل کر پانچ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی جو بظاہر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مادی ضروریات کے مطابق ہے اس میں اپنے دسترخان کو شامل کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمائے گا اب آپ کو میں لے کر آتا ہوں کہ اس وقت اس سنت کے داعی اور اس کے پریزنٹرز کونے ہیں وہ ہیں صوفیاء اکرام صوفیاء اکرام نے اپنے دسترخان کو استرحق کھولا کہ نہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق رکھی نہ اس میں بادشاہ اور دربان کی تفریق رکھی بلکہ ایک ایسا معاشرتی اقدام اور اقدار کو بڑھایا جس میں مہمانداری انسان کی شناخت بن گئی قدر بن گئی لوگوں کو مہمان بنانا یہ انسان کے لئے پسندیدہ ہو گیا اور ذریعہ خوشنودی اللہ رب العزت بن گئی اور انہی کی خان کھائیں جو ہیں پھر شلٹر ہوم بھی بن گئی بیواؤں کے لئے بھی یتیموں کے لئے بھی غریبوں کے لئے بھی ناداروں کے لئے بھی بلکہ میں اگر بات کو آگے بڑھا ہوں ہوتی صاحب کہ اب وہ بات مجھے اس طرح سے سمجھائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سوچ کو نظریہ کو پلانٹ کیا ٹھیک ایک صدی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور ہے میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ زکاة دینے والے موجود زکاة لینے والے موجود نہیں ہیں یعنی اس کی ہم نے کلائمکس دیکھی پھر وہ خدا اللہ معاف کرے پھر وہ جو ریورسل ہم نے دیکھا عمت کا وہ جو ٹوٹ پھوٹ دیکھی وہ جو تقسیم دیکھی اس کے اندر امداد باہمی کا تصور ختم ہو گیا پھر ظاہر ہے استماعی اور انفرادی طور پر کفالت کا تصور بھی ختم ہو گیا آج جو اسلامی نظام ہے یعنی ہم اسلامی نظام کی جو ہم بات کرتے ہیں جس میں بہمی کفالت کی بات ہم کرتے ہیں یا ہم کفالت عامہ کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی جو بدحالی اور بے حصی اور خودغرضی ہے وہ بھی تو ہمیں عروج پر نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے کفالت تو چھوڑیے صاحب ہم کسی کو ان کرنے کو تیار نہیں ہے بتائیے ذرا جبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سب سے بڑی وجہی ہے کہ اللہ والوں سے دوری ہے ابھی جو خانقہ کی بات کی جا رہی تھی نا خانقہ میں جو اللہ کا ولی موجود ہوتا تھا وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتا تھا جہاں وہ تربیت کرتا تھا اچھا ہمیں دیکھتے ہیں خانقہ بسیلی ایک انجیوز کا کام کر رہی ہوتی تھی جہاں یتیم آ رہا ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جاتی ہے کوئی بیوہ عورت آ رہی ہے اس کی بچی کی شادی ہے تو خانقہ کی طرف سے مریدین کا کام ہوتا تھا کہ اس کی تمام اخراجات کو اٹھانا اور جب تک اس کی تقریب ختم نہیں ہوتی خانقہ یہ کام کرتی تھی خانقہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتی تھی جہاں علماء موجود ہوتے تھے اور وہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے اس زمانی کے اندر ایک بہت بڑا جو خلاہ نظر آتا ہے وہ تعلیم پر توجہ ہے مگر تربیت پر توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معاشرہ گرتا جلا جا رہا ہے معاشرہ سوسائیٹی جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو رہی ہے اور ڈسٹرائی ہونے کی ہمیں وہ دیکھنا ہوں گے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ پر یہ ختم ہوتی جارہی ہے ایک تو نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ سن رہے ہیں مگر کان سے دل میں نہیں ہوتا رہی بتائیے نا ذرا ایس بارے میں یہ بہیسی کیوں بڑھ رہی ہے جبکہ وہاں تو ایسا نہیں تھا وہاں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیں جس انداز سے کفالتیں ہوتی تھی اور جس انداز سے صحابہ اپنے سب کچھ لوٹا دیا کرتی تھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سکھ واقعہ بہنگا بخاری شریف کا ہے نبی علیہ السلام صحابہ ساتھ ہیں جا رہے ہیں اکثر لوگوں نے نفی روزہ رکھا کچھ لوگوں نے اس خیال سے نہیں رکھا کہ ہم ان کی کفالت کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے جب افطار کا وقت ہوگا اور جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو ہم ان کی خدمت کرتے ہوئے خیمے لگائیں گے پانی کا انتظام کریں گے ان کے افطار کا تسترخان سجائیں گے جب ایسا ہی ہوتا ہے منزل پر پہنچتے ہیں نوجوان صحابہ ہیں وہ خیمے لگاتے ہیں بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ندھا لو کر جن کا روزہ تھا وہ کی ریات ہیں وہ دستخان سے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہر فرماتے ہیں زہب المفترون نجیعوما بالعجری آج جن کا روزہ نہیں ہے وہ عجر پا گئے آج انہوں نے خدمت کر لیا آج انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا پھر وہ امام غزالی کا کیونکہ صوفیہ کی بات ہو رہی ہے امام غزالی کیا فرماتے ہیں کیا ایک عجیب واقعہ لے کر آتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ سبحانہ وآلہ کی بارگاہ میں تشریف لکھے جائیں گے اس وقت کہ جب ایک خوف کا غلبہ ہوگا ایک افراد تفریقی حالت ہوگی اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نورانی ممبر اتا فرمائے گا جب اللہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے اپنے غزب کی حالت میں مگر ان سے خاص گفتگو کی جا رہی ہے لوگ حساب کتاب میں انگیئے جو حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت کو proper time دیا جا رہا ہو جب لوگ پوچھیں گے کون ہیں تو بتایا جا گا یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں جیتے اللہ کے لیے تھے ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں جی جیتے اللہ کے لیے تھے جب جییں گے اللہ کے لیے تو پھر یہ concept ہوگا یہ جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی مجھے کفالت کرنی ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے ان کے ساتھ جو بیٹھا ہے نا مجھے کفالت کرنی ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے جو میرے نبی نے کہا ہے وہ مجھے کرنا ہے زمانہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرنا بلکہ جو ذات مصطفیٰ کہتی ہے مجھے وہ کرنا ہے کیونکہ جب میں نے ذات مصطفیٰ کے کہنے پر چلنا شروع کر دیا تو بھی قرآن کی آئے ذہن میں آتی ہے قُلْ اِن كُنْتُ تُحِبُّونَ اللَّهِ ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے مگر جب حضور کے طریق پر چلنا شروع کر دیا تو پوری کائنات کے خالی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب یہ تھوٹس اس وقت آ جائیں گے تو یہ افراد تفریق عالم ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ اپنے اوپر ان چیزوں کو اپنے اوپر ایمپلائی کرنا ہے مسئلہ زمانے میں یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ خانکاہوں سے تعلق جوڑنا ہوگا یہ خانکاہیں جو اصلا کر سکتی ہیں یہ اللہ والے ہیں جو دلوں کو بدل سکتی ہیں آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ آپ تو شیف اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے